بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حسد پتخان بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل بلیج لائی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جیتو فرینڈز سولر آٹھا چکی اور گندم کو صاف کرنے والی مشین کو جن سولر پلیٹوں کی مدد سے آپریٹ کیا جا رہا ہے وہ یہاں پہ لگائی گئی ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت پیر بخش بھائی موجود ہیں جو اس سیٹ اپ کے مالک ہیں ہم ان سے تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے کیا لیں ٹھیک ہے آپ خرید سے سر یہ سولر کا سیٹ اپ کے تھرو آپ چلا رہے ہیں آٹھا چکی آٹھا چکی بھی لگائی ہوئی اور دوسری مشین گندم کو صاف کرنے والی مشین بھی بھائی نے لگائی ہوئی ہے اور یہ سولر کی مدد سے ان کو آپریٹ کر رہے ہیں کتنی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ کتنی یہ پاور کی پلیٹیں چار سو امپیر کی انتالیس پلیٹیں لگائی گئی ہیں یہ سولر آٹھا چکی اور جو ہے گندم کو صاف کرنے والی مشین کے لئے پیر بخش بھائی یہ تھوڑا سا سیٹ اپ کے حوالے سے کاسٹ کے حوالے سے بتا دیں کہ یہ جب آپ نے لگوایا تھا کب لگوایا آپ نے یہ سال پہلے سن دو ہزار اکی میں لگایا تھا دو ہزار اکیس میں یہ انہوں نے سولر کا سیٹ اپ لگوایا ہے انتالیس پلیٹوں کا یہ سیٹ اپ ہے تو یہ کتنا آپ کا ایکسپنس کتنا آ گیا ایک پلیٹ کتنے کیا چودہ آزار سات سو کی آپ کو ایک پلیٹ ملی اس کے علاوہ اور کیا کیا چیزیں یوز ہوئی اس میں موٹر ہوئی ہے جی موٹر جو سولر پہ جو چال رہی ہے کتنے آرس پاور کی موٹر ہے پندرہ آرس پاور کی موٹر پہ آٹھا چکی جو ہے وہ اپریٹ ہو رہی ہے آٹھ کے بھی دا آٹھ کے بھی دا کنویٹر جی آٹھ کے بھی کا کنویٹر ان کے پاس لگا ہوا ہے موٹر کتنے کیا اور ستاونہ آزار کی ان کی موٹر آئی ہے اس کے علاوہ اور اور یہ تاریں بغیرہ یہ ملا کے کب سا بارہ لاکھ روپے خرچ ہوئے ٹوٹل اس پورے سیٹ اپ پہ بائی کے ساڑے بارہ لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں جس کی مدد سے یہ سولر پہ آٹھا چکی اور گندم کے ساف کرنے والی مشین چلا رہے ہیں جی تو فرینڈز ہم نے آپ کو سولر کا سیٹ اپ پیچھے دکھایا ہے یہ یہ موٹر لگائی گئی ہے 15 ہارس پاور کی یہ موٹر ہے اور اس موٹر کی مدد سے یہ آٹھا چکی آپریٹ کی جا رہی ہے بھٹ بھائی کتنے کتنی گندم ڈال جاتی ہے اس میں اس چیمبر میں ایک وقت میں 60 کلو گندم ڈال جاتی ہے یہ چیمبر سے نکل کے گندم جہاں جالی سے گزر کے لیچے جا رہی ہے جہاں یہ پرچ ہوئے آٹھا باند رہا ہے اور آٹھا نکل کے اس بورے میں آ رہا ہے یہ خالص ترین گندم کا آٹھا سولر انرجی کی مدد سے یہاں پر نکالا جا رہا ہے کیا پسوائی لے رہے ہیں چار روپے کلو جی تو چار روپے کلو ہے تو ساٹھ روپے من ایک سو ساٹھ روپے من ان کا پسائی کا ریٹ ہے اور کوئی آٹھے کی کٹھوٹی بھی ہوتی ہے کوئی آٹھے کی کٹھوٹی نہیں ایک سو ساٹھ روپے من کے حساب سے آپ ان سے پسوائی کرا سکتے ہیں اور مائی سے پوچھتے ہیں یہ کنورٹر لگا ہوا ہے جو بھائی کے چینے کے مطابق اٹھتر ہزار روپے کا آیا ہے یہ نیچے مزید ان کے سرکٹ بریکٹ وغیرہ لگے ہوئے ہیں مشین کا کتر لگتا ہے پلک جی یہ بریکٹ یہ مشین کا لگا ہوا ہے یہ مشین کے لئے یہ مشین کے لئے یہاں سے مشین کو آن آف کیا جاتا ہے اور یہ ان کے پاس گنم کو صاف کرنے والی مشین بھی موجود ہے مطلب آپ بنا کسی پریشانی کے صرف گنم یہاں لے کے آئیں اور پسا پسایا خالص طریق آٹا سولر انرجی کے جو پسا جا رہا ہے وہ لے کے جائیں یہ یہاں سے صاف گنم باہت نکلتی ہے یہ تین جالیاں لگی ہوئی چار جالیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ گنم بڑے اچھے طریقے سے صاف کی جاتی ہے یہ گنڈی ایک طرف ہو جاتی ہے اور یہ جو اس کی گنم وغیرہ ایک طرف نکل جاتی ہے اور صاف گنم اس چمبر سے باہر آ جاتی ہے فیر بیک بھئی ایک غنم کا جو صفائی ہے اس کے کیا چارجز ہیں ایک روپے فیلو یعنی چالیس روپے مند اگر کوئی بندہ آپ کے پاس غنم لے کے آتا ہے صاف بھی آپ نے کرنی ہے پیس نہیں بھی آپ نے تو دو سو روپے میں ایک مند آپ صاف کر کے پیس دیتے ہیں امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی ہوگی اگر پساند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیئر کر دیں اور ہمارے چینل ویلگ لائف کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بیل آئیکن کو دبا دیں ملتے ہیں کسی نئی مفید اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سب سب کے لیے اپنے ہوسٹ فتح خان بلوچ کو دیجئے اجازت اللہ نگمان